لندن میں مقیم ٹک ٹاکر حریم شاہ ویڈیو بنانے کے لیے بلاخر ایم کیو ایم کے جلاوطن بانی الطاف حسین تک بھی پہنچ گئی شابیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ملاقات پر انتہائی خوش ہونے لگی ہیں وہ یہ بھول گئی ہیں کہ الطاف حسین پاکستان کو گالیاں دیتے اور حساس اداروں کے خلاف سادشیں بھی کرتے ہیں اس ملاقات میں الطاف حسین نے حریم شاہ کو ڈھیروں دعائیں دیں سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات کے لیے مشہور ٹک ٹاکر حریم شاہ نے لندن میں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین سے کیسے ملاقات کی اس کا بھی پتا چل گیا ہے پاکستانی قوانین کی دھجیاں اڑانے والی حریم شاہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے آج کل ایف آئی اے کے ریڈار میں ہیں کچھ دن وہ پہلے اپنی خراب سرجری کی وجہ سے بھی خبروں کی زینت بنی اور اب ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے ساتھ ملاقات کے بعد دوبارہ شہ سرخیوں کا حصہ بن گئی ہیں موتد پاکستانی سیاستدانوں کے خفیہ رازوں سے باخبر ہونے کا دعویٰ کرنے والی حریم شاہ نے لندن میں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین سے ملاقات کی تو اس کی ویڈیو انہوں نے اپنے فالور کے ساتھ انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دی یہ ملاقات ایک کوٹ کے باہر ہوئی جہاں الطاف حسین اپنے کیس کی سمات کے لیے آئے تھے وائرل ہونے والی ویڈیو میں بانی ایم کیو ایم کو گارڈز نے چاروں طرف گھیر رکھا ہے اس دوران انہوں نے رکھ کر حریم شاہ سے باتیں کی اور انہیں اچھے مستقبل کی دعائیں بھی دیں ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد حریم شاہ نے ٹی وی چینل میں اپنی اس ملاقات کا احوال شیر کیا موتد سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ متنازع ویڈیو بنا کر شہرت حاصل کرنے والی ٹک ٹاکر سٹار حریم شاہ نے بتایا ہے کہ مجھے میڈیا کے نمائندوں نے بتایا کہ الطاف حسین اپنی سمات کے لیے عدالت میں موجود ہیں جس کے بعد میں اور میری دوست عدالت کے اندر چلے گئے اس دوران حریم شاہ نے برطانوی قانون کی بھی تعریف کی کہ مجھے اچھا لگا کہ ہمیں بغیر کسی پریشانی کے عدالت کے اندر جانے دیا گیا انہوں نے بانی ایم کیو ایم سے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ہم عدالت میں الطاف حسین کو دیکھنے کے بعد باہر آگے لیکن سمات کے احتتام ہونے کے بعد وہ بھی اپنے گارڈز کے ہمراہ عدالت کے باہر آئے عدالت سے باہر آتے ہی ان کی گارڈز نے انہیں بانی ایم کیو ایم سے ملاقات کرنے سے روکا لیکن الطاف حسین کھڑے رہے اور مجھ سے ملاقات کی اور کافی ساری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی دیں ٹک ٹاکر کے مطابق مجھے خوشی ہے کہ گارڈز کے منع کرنے کے باوجود وہ رکے مجھے پہچانا اور مجھ سے ملاقات کی حریم نے بتایا کہ وہ الطاف حسین کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کے بانی ہیں اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں انہوں نے کہا کہ میڈیا پر جو چلتا ہے میں اس پر یقین نہیں کرتی لیکن مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی تنازات کی ملکہ نے اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ الطاف حسین کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ حریم شاہ کون ہے حریم شاہ نے اس بات سے لاعلمی کا اظہار کیا کہ آیا الطاف حسین ایف آئی اے کے ساتھ میرے کیس کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں لیکن انہوں نے میرے لئے دعائیں کی جو مجھے اچھا لگا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ٹک ٹاکر حریم شاہ کی کسی سیاستدان کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ہر ویڈیو کے ساتھ تنازہ قہانی منسلک ہوتی ہے اور وہ ماضی میں ملک کے مشہور سیاستدانوں کے ساتھ ویڈیوز جاری کر چکی ہیں جن میں فاروق ستار فیاض الحسن چوہان اور شیخ رشید نمائے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے سیاستدانوں کی ذاتی زندگی پر حملہ کرتے ہوئے ان کے پرخچے اڑا چکی ہیں جبکہ وہ سرکاری امارتوں میں بھی بے خوف و خطر متنازہ ویڈیو بھی بنا چکی ہیں حریم شاہ نے برطانیہ قدم رکھتے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ باری غیر ملکی کرنسی دکھاتے ہوئے دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ یہ رقم پاکستان سے لے کر لندن آئی ہیں لیکن کسی نے انہیں نہیں روکا حریم شاہ نے اس ویڈیو میں پاکستانی اداروں کو چیلنج بھی کیا تھا کہ کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کا قانون غریبوں اور کمزوروں کے لیے الگ ہے جبکہ طاقتور اور امیروں پر اس کا کوئی اختیار نہیں چلتا اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ایف آئی اے بھی حرکت میں آیا اور ٹک ٹاکر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا اور اس کے ساتھ حریم شاہ کے اکاؤنٹ منجمند کرنے کا پروانہ بھی جاری کر دیا جس کے بعد لندن مقیم ٹک ٹاکر نے ایک اور ویڈیو جاری کی اور کہا کہ منی لانڈرنگ کے مطلق ویڈیو صرف ایک مزاق تھی اور اپنی گلتی بھی تسلیم کرتی ہوں نہ جانے ایف آئی اے کو مجھ سے کیا ذاتی خلش ہے انہیں کیا حق ہے کہ میری ذاتی دستاویزات میڈیا کو دے دیں اگر میرے اکاؤنٹس منجمند کرنے ہیں تو ثبوت بھی دینا ہوں گے میں پاکستان جا کر ہر ادارے کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں اس دوران حریم شاہ حکومت کے خلاف کئی بیانات بھی دیئے اور اپنی بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی پوسٹ کی حریم شاہ کے مطابق انہیں کافی عرصے سے لپ فلر کا شوق تھا اور وہ لندن سرجری کرانے کلینک گئیں اور صرف ایک طرف کے ہونٹ کی سرجری ہوئی تھی انہیں پتا چلا کہ ایف آئی اے نے ان کے اکاؤنٹس منجمند کرنے کا حکم دیا ہے جس کے بعد پریشان ہو کر میں نے سرجری ادوری چھوڑ دی تھی اس ساری صورتحال میں سندھ ہائی کوٹ نے تمام اداروں کو حریم شاہ کے خلاف کاروائی سے روک دیا ہے اور یوں ان کے اکاؤنٹس فریز ہونے سے بچ گئے